بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں زکاة کا بیان میں کر رہا ہوں اور میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں اقیم السلاطہ آیا ہے ساتھ ہی یہ آیا آت الزکاة زکاة بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے آج میں پھر چند روایتیں آپ کو اس سرے میں بیان کرتا ہوں جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کے اندر بیان کی ہے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکاة نہ دیتا ہو مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائے جائیں گی پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پوشت کو داگ دیا جائے گا جب وہ تختیاں تھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہوگی یعنی قیامت کا دن قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے آپ تصور کر لیجئے کہ زکاة نہ دینے والے کے لیے کس قدر سخت عذاب ہے اگری روایت یہ بھی عمدت القاری شرع سحی البخاری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکاة فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہوں کی اس کرتود کی بدولت ہوتی ہے کہ زکاة نہیں دیتے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا ہے ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے ایک حدیث میں اس کی تفصیل میں یہ بھی ارشاد خرمایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکاة دینے کا حکم کیا گیا ہے اور جو شخص زکاة نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی اور ایک روایت میں ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص نماز کی پابندی کریں اور زکاة نہ دیں وہ پورا مسلمان نہیں اس کا نیک عمر اس کو نفع نہ دے سکے گا فائدہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں اگر ایسا کریں گے تو اس کا عذاب الگ ہوگا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ زکاة بھی دینے لگ جائیں یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن و حدیث میں جو زکاة کے بارے میں احکامات آئے ہیں اللہ جی ہمیں اس پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین